دوستو چائنا کے وارے میں کون نہیں جانتا اور دوہزار بیس میں تو چائنا سرکھیوں پر تھا کیونکہ پوری دنیا میں فیلنے والی سب سے بڑی مہاماری کرونا وائرس چائنا سے ہی شروع ہوا تھا خیر چھوڑیے کرونا وائرس کو چھوڑ کے بھی چائنا پوری دنیا میں اپنے عجیب و قریب ریتری واس اور عجیب و قریب کھانے کو لے کر مشہور ہے اور اگر ٹیکنولوجی کی بات کی جائے چائنا امریکو کو بھی مات دیتا ہے تو یہ جانتے ہیں ایسی پانچ چیزیں جو صرف چائنا میں پائی جاتی ہیں اور جو چائنا کو باقی دشوں سے الگ بناتی ہیں تو ویڈیو کے انتک بنے رہیے میں ہوں آپ کا ہوشو مم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹرینج ورلڈ نمبر پانچ ٹرافک جیم انس دوستو ٹرافک جیم میں کون نہیں فستا اور خاص کر اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں بہت زیادہ ٹرافک رہتی ہے جس کے چلتے کچھ لوگ اکثر آفیس کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں اپنے باس کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہیں لیکن اگر آپ چائنا میں ہو تو آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائنا نے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک الگ ہی رول نکالا ہے اگر آپ چائنا میں ٹرافک جیم میں فست جاتے ہو تو آپ کو کال کر کے ٹرافک جیم انس والوں کو بلا سکتے ہو جس کے چلتے آپ کے پاس دو ویکتی بائیک پر سوار آئیں گے ایک ویکتی آپ کی گاڑی کا دھیان رکھے گا اور دوسرا ویکتی آپ کو اپنے سٹاپ پر چھوڑ دے گا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایسا رول ہونا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمبر چار کوکریچ فارمنگ دوستوں یہ تو آپ نے بہت ترکے کی فارمنگ دیکھی ہوگی کہ لوگ الگ ترکے کے پشو پکشیوں کو پالتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہیں چائنہ میں بھاری ماترہ میں کوکریچ کی فارمنگ کی جاتی ہے یعنی کوکریچ کو پالا جاتا ہے کیونکہ چائنہ کوکریچ کا استعمال چائنیز میڈیسن میں کرتی ہے اور شاید کھانے میں بھی کرتی ہے نمبر تین پولیس ڈاغ ریپلیسڈ بائی گیس دوستوں یہاں پوری دنیا کے پولیس والے کتوں کا استعمال کرتے ہیں کسی سراغ یا کسی چیز کو کھوجنے کے لیے کیونکہ کتے کا ناک بہت ہی تیز مانا جاتا ہے وہیں چائنہ کتے کی جگہ بڑے بتکوں یعنی گیس کا استعمال کرتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کی نظر کافی تیز ہوتی ہے اور یہ بہت گسے والے بھی ہوتے ہیں نمبر دو کینڈ ائر جہاں ہم اپنے دیش میں آرام سے کھلنے میں سانس لے سکتے ہیں وہیں اگر آپ نے چائنہ میں ایسا کیا تو آپ کے لنگز میں بھاری انفیکشن ہو سکتی ہے جس سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ چائنہ کے کچھ شہروں میں پولوشن کا لیول بہت ہی زیادہ ہے تو اسی کے چلتے آپ کو چائنہ میں فریش ائر کے کین بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جس سے آپ فریش ائر کا فائدہ لے سکتے ہیں تو آخر میں ہے نمبر وان پر ہمارے پاس ہنگنگ نیٹ اراؤنڈ بلڈنگز دوستو چائنہ میں زیادہ تر بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر سوسائیٹ کے کیس زیادہ سامنے آتے ہیں تو اسی کے چلتے وہاں کی کچھ کمپنیوں نے اپنی بلڈنگ کے چاروں اور جال لگا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سوسائیٹ ریٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے دوستو آنشہ کرتوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس اسے لائک کریں اور ایسے ہی لاجواب کونٹنٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسا سا کونٹنٹ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تنہیواز